نمسکار نیوز نیشن دیکھ رہا ہے آپ آپ کے ساتھ میں ہوں نوید اور چلے بلٹنگ کی شروعات اس بڑی خبر سے کر رہیں گے سوشاند کیس میں نیوز نیشن پر چابی والے کا بڑا خلاصہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جو چابی والے نے خلاصہ کیا ہے وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے وہ دروازہ توڑا جس کے اندر سوشاند سنگھ راجپوت کے سیوسائیڈ ہونے کی جانکائی جس کمرے میں بتائی جاری گے جو جانکائی نکل کے آئی ہے اس کے مطابق دوپیر ایک بچ کر پانچ منٹ پر کول آیا جو چابی والا بتا رہا ہے کہ اسے کول ہی ایک بچ کر پانچ منٹ پر آیا تھا اور اس کے بعد جب وہ اوپر پہنچا اوپر کے فلور پر چار لوگ پہلے سے موجود تھے چابی والے نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے پوچھا گیا تالہ کھولنے میں کتنا وقت لگے گا ساتھی اس نے کہا کہ چابی کھولنے میں آدھا گھنٹا لگے گا اور جو تالہ کھولنے میں اسے آدھا گھنٹا لگے گا اور لوگ ٹوٹتے ہی پانچ منٹ کے اندر مجھے بھیج دیا گیا یعنی کہ اسے اس کمرے کے اندر داخل تک نہیں ہونے دیا گیا دیڑ بجے سے ایک بچ کر پیتالیس منٹ کے بیچ کا وقت بتایا جارہا ہے جب اسے تالہ کھولنے کا وقت لگا اور پولیس کی تھیوری یہ کہہ رہی ہے پولیس کہہ رہی تھی کہ وہ ایک بجے سوشان سنگھ راجپوت کے گھر پر پہنچ گئی تھی لیکن اگر اس شخص کی بات مانے جس نے سب سے پہلے اس کمرے میں داخل ہونے کی بات جس کی سامنے آ رہی ہے چابی والے کی اس نے ایک بچ کر پانچ منٹ پر خود کے کال کیے جانے کی جانکاری دی ہے سوشان سنگھ راجپوت سوسائیڈ ماملے میں کئی ایسے گواہ سامنے آ رہے لیکن کچھ ایسے گواہ ہے جنہیں پتا تک نہیں تھا کہ آخر اندر کون ہے جس روم میں سوشان سنگھ راجپوت موجود تھے اس گیٹ کا جو تالہ ہے وہ اندر سے لگا ہوا تھا لیکن باہر والوں نے کولنے کی کئی بار کوشش کی آخر ایک چابی والے کو بلائیا گیا جو خود میرے ساتھ اس وقت موجود ہے کیا بتانا چاہیں گے سب سے پہلا سوال کہ آپ کو کس نے کال کیا تھا اور کہاں سے نمبر ملا ہوگا ان کو خوشتاش آپ نے بھی کی ہوگی مجھے تو اب بھی معلوم بڑھ رہا ہے پہلے تو ان کا نام نہیں پتا تھا ابھی پتا چل رہا ہے میڈیا کے تروح کے ان کا نام سیدھات بٹھانی ہے انہوں نے کال کیا تھا مجھے کال کر کے یہی کہا تھا کہ اندر سو رہے ہیں کافی دیر سے وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں اور دورازہ نوک کرنے پہ بھی دورازہ نہیں کھول رہے ہیں آپ جل سے جل یہاں پہ آجاؤ میں نے کہاں پہ آنا ہے تو انہوں نے اپنا لوکیشن اور ایڈریس سنڈ کر رہا تھا اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو لوگ اپن کرنا ہے اس کا فوٹو سنڈ کرو تو انہوں نے جو ڈور لوگ تھا مطلب جس میں سوسان تنگراتبوت تھے وہ لوگ کا فوٹو مجھے سینڈ کیے تو میں نے لوگ کا فوٹو دے گا وہ کمپیوٹرائز کی والا لوگ تھا جو کہ وہ ٹف رہتا ہے اس کا کی نہیں بنتا ہے مطلب بہت مشکل سے کبھی کبھی بند بھی جاتا ہے بہت مشکل لوگ ہے وہ تو میں نے لوگ دیکھے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ تو اگر ٹرائے کرتے آ کے اس کا ٹوٹ آوزان روپیز تک چارج ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پیسے کا کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ جل سے جل آئیے بس اتنا کہا انہوں نے تو میں چلا گیا میرا بھائی ہے ان کو بھی لے کے چلا گیا ہمیں ہم دو جن چلے گئے پھر جانے کے بعد ہم نے چھ مالے پہ ان کا فلائٹ ہے چھ مالے پہ گئے ہم چھ مالے پہ جانے کے بعد بیل بجائی انہوں نے دروازہ خولا ہم اندر گئے تین سے چار جن تھے وہاں پہ ہم اندر جانے کے بعد اوپر دیپلیکس پلائٹ ہے تو ان کو ہم کو اوپر لے کے گئے اوپر لے کے جانے کے بعد لوگ بتایا کہ یہ لوگ ہے یہ اس کو اوپن کرنا ہے تو میں نے اس کو ٹرائے کیا کیسے تھوڑا ٹرائے کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ کتا ڈائم لگے گا تو میں نے کہا ہاں پہر سے ون ہر لگتا ہے اس میں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں جلدی کھولنا اس کو تو میں نے کہا کہ توڑنا پڑے گا پیر انہوں نے بولے توڑ دو تو میں نے سکروڈ آر اور ہتوڑی سے لوگ کو توڑ دیا توڑ کے جیسی لوگ میں نے کھولا اور اوپر ہینڈل تھا ہینڈل جیسی نیچے کیا ڈور بس میں نے سب پوش کیا ہلکا ساتھ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ کا ٹول سلو اور آپ جاؤ یہ کس نے کہا تھا آپ کو روکا کس نے کی کلچ آن کرنے میں ابھی ان لوگ میں سے نام تو نہیں جانتا میں کون نے لیکن اتنے چہرے تو بھائی سامنے آ رہے ہیں کہیں نگے آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت آپ نے آپ کو کس نے روکا ہوگا ابھی ان لوگ کی چاروں جن میں سے چاروں جن تو ایک ہی یونٹی ہو ابھی ان لوگ روک دیئے تو مطلب ان لوگ میں کیا آپ کہہ سکتا ہوں میں کہ کس نے چہرہ تو مجھے یاد نہیں ہے اور نام تو مجھے جانتا ہی نہیں تھا بلکل بھی اور چہرہ بھی تو ابھی بھی چہرہ یاد نہیں ہے اس وقت بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سب باتچیت ہو رہی تھی آپ سے بھی جلدبازی میں بولایا گیا تو کیا سشان سنگھ راجپوت کی بہن میتو ان سے بھی کچھ بات ہوئی تھی کہ تالہ بند ہے یا پھر اس چیز کو لے کر نہیں میرے سامنے تو کسی سے بات نہیں کر رہے تھے بھنک لگی تھی ایسا ایسی کچھ ہلچل کی آواز اندر سے آ رہی تھی نہیں نہیں ایسا کوئی آواز نہیں آ رہی تھی کتنا وقت لگا ہوگا آپ کو کل ملا کر یہ توڑنے میں جب میں لوگ توڑ رہا تھا ملا تو وہ ٹائم سے لے کر اور وہ ٹائم تک مطلب 10 سے 15 منٹ وہاں پہ تھا 15 منٹ میکسیما وہاں پہ تھا گھر کے ہمیں یدی آپ کو یاد ہو ایک پوفیکٹ ٹائم وہ ٹائم کتنا بج رہے تھے ایسا کہہ رہے آپ وہ ٹائم میں 1.30 سے 1.45 1.30 سے 1.45 مطلب دیڑ بجے سے پونے دو کی بیچ میں اور کال کب آیا تھا آپ کو کال آیا تھا ایک بچ کے ایک پانچ کو آس پاس آیا تھا سیکیورٹی سے کیا بولا تھا آپ نے سیکیورٹری نہیں سیکیورٹری تھا میں اس کو کچھ لا چاہے کہ کچھ کام ہے تو کچھ دوسرے کام میں بیجی تھا تو میں کچھ نہیں گیا تو بیجی تھا تو میں بولا انکہ ارجنڈ بولا رہے اندر چال آرہ رہے ایک پیوانی اندازہ نہیں تھا کہ اندر ہائی پروفائل کیس کا میٹر ہے یا پھر کچھ سوشان موسیقی موسیقی ہینڈل سے جیسی میں نے کھولا تو بس انہوں نے کہا کہ جیسی طرح سے کھولا بس انہوں نے مجھے شٹاک ادھری کر دیا تو سنو آپ نے کس طریقے سے یہ وہی شخص ہیں جنہوں سب سے پہلے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جو ٹائمنگ بتائی ہے وہ ٹائمنگ آپ کو سوال کھڑے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ شویتہ گھم سے میری سواد داتا جو ان سے بات کر رہی تھی وہ بھی جڑی گئے ہیں اور ساتھی اقبال شیخ ریٹائرڈ ای سی پی ممبئی پولیس کے وہ بھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ سب سے پہلے شویتہ آپ کے پاس آؤں گا یہ جو ٹائمنگ ہے جو ممبئی پولیس دعویٰ کر رہی ہے اور جو چابی والا شخص ہے جس نے تعلیٰ کھولا ممبئی پولیس جس وقت وہاں پہنچنے کا دعویٰ کر رہی ہے اس وقت تو اس کے پاس فون تک نہیں گیا تھا ناویت دیکھئے چودہ جون کی وہ تاریخ اور چودہ جون کے بعد میں جس جس گواہوں سے ممبئی پولیس نے پوشتاچ کی ہے ان گواہوں سے یدی ہم نے بات کی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں الگ ٹائمنگ نظر آ رہی ہے تو ساف دور پر جو جو گواہ سامنے آ رہے ہیں ان سے بھی ہم نے بات چیت کی ساف دور پر چاوی والے سے تو اس نے یہ کہا کہ جب میں وہاں پر موجود تھا تب کوئی پولیس والا نہیں تھا لیکن ایک بچ کر پانچ منٹ پر اس کو کال جاتا ہے اور اس کے بعد میں ایک بچ کر تیس منٹ تک وہ چھٹے فلور پر پہنچتا ہے اور پیتالیس منٹ تک وہ وہاں سے نکل جاتا ہے حالانکہ اسے نکلنے کیلئے کہتے ہیں اسے کلچ آن کر کے اندر کا جو بھی سین ہے وہ دیکھتا بھی نہیں ہے مطلب صاف ہے کہ اس وقت تک مطلب پاؤنے دو بجے تک جو ہے پولیس وہاں پر موجود نہیں ہوتی ہے مطلب صاف ہے کہ اتنے ہائی پروفائل کے اس ماملے میں جب یہاں سے چاوی والے کو بلائے جاتا ہے تو ممبئی پولیس کو فون اتنا دیر سے کیوں کیا جاتا ہے سوال ایک کٹ گھرے میں یہ بھی ہے ناوے دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ممبئی جب وہاں پر پوشتاج کے لیے جاتی ہے تو وہاں سے جب وہ پورے دستاویز حالانکہ سوشانت کے میڈیکل ریپورٹس جس سائیکیٹریس سے وہ علاز کروا رہے تھے وہاں سے لے کر وہ کئی دیری کے بعد سے جاتی ہے مطلب کی ساڑھی چار کا وقت بتایا جاتا ہے تو اس بیچ میں ممبئی پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سوشان سنگھ راجپوت کے گھر سے جیسے ہی فون آتا ہے تو تقریباً ہم جلد ہی پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں پر واقعہ آلگ ہے کیونکہ انار کا جوز دینی کی بات سوبر آٹھ بجے تک آتی ہے آٹھ بجے سے لے کر ایک بجے تک حالانکہ دو بجے تک دروازہ نہیں کھلتا ہے مطلب کی دیری ہوئی ہے ممبئی پولیس میں سالوں تک انہوں نے کام کیا ہے ممبئی پولیس کے ریٹائرڈ اے سی پی اکبال جی یہ تھیری آپ نے سنی چابی والی کو بھی سن آپ کو کوئی سندے ہوتا ہے کیونکہ آپ سالوں سے اس طرح کی کرائم انیویسٹیگیشن کرتے رہے ہیں ممبئی پولیس وہ پولیس جسے بھارت کی سب سے تیز ترار پولیس کہا جاتا ہے وہ اتنے سارے لوپولز کیسے چھوڑتی جا رہی ہے بار بار ایسے سوال کھڑے ہو رہے ہیں ایک دن نہیں بیٹتا جب ممبئی پولیس کا کوئی لوپول اس کیس میں نکل کے سامنے آ جاتا ہے ناوید جی دیکھیں اس میں تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی چیزیں ہے کہ انسیڈنٹلی میں جہاں پر سوشان سنگھ راجپود صاحب رہا کرتے تھے اس سے ایک فرلان کے آس پاس میں رہتا ہوں اور وہاں کی ساری ٹوپوگرافی مجھے معلوم ہے اور یہ چابی والے ہے نا سوشان سنگھ راجپود ان کے گھر سے مجھکل سے ایک چابی والا دو منٹ کے فاصلے پہ ہے سچین تیڈرگر صاحب کی جو گلی ہے وہ گلی کے نکڑ پہ بیٹھتا ہے اور دوسرا چابی والا دوسرے بازوں میں دوسرے نکڑ پہ بیٹھتا ہے ایک دو تین منٹ کے فاصلے پہ اور ایک دوسرا دو پانچ منٹ کے فاصلے پہ اس کو وہاں سے وہاں پہنچنا بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا وہ فوراں 2-3 منٹ walking distance ہے ایک بات اور دوسری بات یہ سب ہونے کے بات پولیس وہاں پر جب پتا چلا کہ سوشان سنگھ راجپут کی death ہوئی ہے ان کے بیڈروم میں دربازہ توڑ کے وہ دیکھا گیا کہ وہ پنکھے سے لٹکے ہوئے تھے اس کے بات پولیس کے انٹری ہے تو یہاں پر جو ہے آئیسی کچھ بڑی تفاوت نہیں ہے جسے کہا جائے کہ اس میں کیا ہے ٹائمنگ سندھے پیدا نہیں کرتی اکبال جی ٹائمنگ جو پولیس کہہ رہی ہے وہ الگ ٹائم ہے اور جو شخص نے ٹائم بتایا ہے تب تک تو اس کو بھی کال نہیں گیا تھا اور یہ ٹائمنگ تھوڑی ایسے نہیں لگتی آپ کہ یہ سندھے پیدا کرتی ہے پولیس ابھی تک کچھ اور بیان دیتی آئی نہیں دیکھ تائمنگ جو ہے جس نے بھی کال کیا پیدا نے کال کیا تو چاوی والے کو کال کیا بولوں کے سی سندھے دیتی اور جب چاوی والے کو اس نے جب چاوی والے نے درمالہ کھولا تو چاوی والے کو اندر نہیں لیا گیا کیونکہ سوشاند سنگھ راجبوت ایک سیلی بریڈی تھے میں ایک آپ کو چھوٹی سی بات بات دیتا ہوں بات ہے 18 جلائی دو ہدار بارہ سوپرسٹر راجیش کھرنا صاحب ان کی بلکل ڈزدیک آگئے کھاکائی سنگھ کھاکائی دو ڈاکٹر 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 تو وہ کہا کہ ایک بھائی تم جلدی آجاؤ کھاکائی سنگھ تو میں فوراں وہاں پا ساڑھے دس گی بھائی بھائی لیکن انہوں نے مجھے ریکویس کی کہ ایک دو گھنٹے تک کسی کو بتانا نہیں جی سوپر سٹار سیلیبریٹی کا ماملہ ہے دنیا بھر بند بس لگے گا وہ لگے گا اور اس طرح پورا بندو بس آ جائے گا یہ تو میڈیا کی بہت زیادہ بھیڑ ہو جائے گی اور کچھ یہ کرنے کو نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ سپر اسٹار ہم یہاں پر اب بینیفٹ اور ڈاؤٹ آپ جو کہہ رہے ہیں اس تھیوریکوں میں لے لیتا ہوں لیکن آپ کو یہ جو بیان آپ نے سنا اس بیان میں کئی سندے ہوتا ہے کیوں سشان کی بہن کا ویٹ نہیں کیا ان چار لوگوں نے کیسے اس چابی والے کو بلانے سے پہلے پولس کو کال نہیں کیا یہ وہ ساری چیزیں جو سندے پیدا کرتی ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا تالہ توڑا گیا تو کیا انہیں پہلے سے آبھاس تھا اس چیز کا اندر کیا ہے نہیں نہیں دیکھئے آپ نے چابی والے کی بات آپ نے سنی ہے کہ ان کو ایسا لگا کہ یہ اندر کا فون کا ریسپونس نہیں دے رہے ہیں وہ شاید سوئے ہیں یا کیا ہیں انہوں نے چابی والے کو بتایا ہے ان کو ذرا بھی آبھاس نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان کو یہ تھی کہ اس کو کھولنا جلدی ہے انہوں نے کہا کہ جب آپ کو لوگ کھولنے کے لیے گھنٹا دو گھنٹا لگے گا تو آپ اس کو توڑ سکتے ہیں تو اس نے کہا کہ توڑ سکتا ہوں اور اس نے دس پندرہ میرے میں لوگ توڑ دیا تو یہاں پر سندے کی میرے حساب سے کوئی گنجش نہیں کیونکہ ہر کل ڈیجیٹل ہے سی ڈی آر ریکارڈ پر پولیس کو کتنے بجے انفارم کیا گیا چاویے والے کو کتنے بجے انفارم کیا گیا چلی منڈا آپ کا یہ کہنا ہے آپ کا یہ کہنا ہے اکبال شیف بھی کہ جو سی بی آر ہوگا اس سے ساری ٹائمنگ سامنے آ جائے گی یہ جو چاویے والا ہے اس کا بیان بھی آئیڈنٹیفائی ہو جائے گا اور جو پولیس نے بیان دیا ہے وہ بھی آئیڈنٹیفائی ہو جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے بہت بہت شکریہ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے وہ آپ تک پہنچا دے سشان کیس میں پولیس نے بانڈرا پولیس سٹیشن میں قریب دس گھنٹے تک جانچ ادھکاری سے جانکا ہے ہم سی بی آئی کی بات کر رہے ہیں سی بی آئی جو اب جانچ کر رہی ہے وہ پہنچی تھی بانڈرا پولیس سٹیشن میں اور جانچ ادھکاری سے دس گھنٹے تک وہ سارے دستاویز اور ابھی تک کی جو جانچ رپورٹ ہے وہ حاصل کی ہے کیس سے جلے تمام دستاویز اب سی بی آئی نے اپنے قبضے میں لے لیے سشان کی اٹاپسی رپورٹ بھی سی بی آئی کو مل گئی ہے سشان کا فون بھی اب سی بی آئی کے پاس ہے اور ایک ٹیم اب سشان کے گھر پر ڈمی ٹیس کی تیاری کر رہے ہیں کہ وہاں پر کس طرح کا سیچویشن رہا کیا سین تھا اسے ریکریئیٹ کرنے کوشش کی جائے گی جس میں ایمز کی فورنسک ٹیم بھی ان کی مدد کرے گی